بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت احمدالہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعالی طیبین وطاہرین المعصومین والعانت اللہ علیہ مجمعین اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وجل فرجہ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حضر خدمت ہے میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا افیشل یوٹیوب چینل محترم ناظرین و سامعین آج کی ہماری ویڈیو کا انوان ہماری ایک بھولی بسری سیریز جسے ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ٹائم نہ دے سکے اور اس کی پانچمیں قسط خاصے گیپ کے بعد میرا خیال ہے کہ دو تین ماہ کے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اس کی بابت ہم معذرت خواہ ہیں اور اس لیمان ہمیں میسیجز بھی محصول ہوتے رہے اس سیریز کا نام ہے تصوف اور تشیعوں کا فرق جسے ہم تصوف اور تشیعوں میں فرق کے انوان سے اور نام سے اس کتاب میں سے تباہ ساتھ پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہماری سیریز کا مقصد جو ڈسکلیمر ہے جو ہم ہر ویڈیو کے اس ویڈیو اس سیریز کی ہر ویڈیو کے آغاز میں بیان کرتے ہیں واضح کرتے ہیں وضاحت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کا مقصد خدا نہ خاصتہ تصوف کی طرف رغبت رکھنے والے یا تصوف کے قائل ہمارے جو برادران ہیں ان کی کوئی دلشکنی دلزاری یا ان پر کسی قسم کا کوئی علمی حملہ کرنے کا نہیں ہے مقصد صرف تصوف اور تشیعوں میں فرق کو واضح کرنا ہے کہ تصوف اور تشیعوں کو یک جان اور یک کالب بنا کے کچھ اپنے اور پرائے دکھا دیں کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی مکتب کے اندر اس کا تھوڑا سا نام بدل دیا ہے عرفان کا نام دے دیا گیا ہے اور صوفیہ کو عرفہ کا نام دے دیا گیا ہے اور اسی کی اکثریت جو ہے پرچار کرنے پر لگی ہوئی ہے لیکن وہیں پہ مکتب کے اندر ایسے کابرین ہر دور میں موجود رہے اور اکثریت میں موجود رہے الحمدللہ کہ جنہوں نے شروع سے ہی سب سے پہلے تو خود آئیمہ اتحار علیہ السلام آئیمہ علیہ بیت سے تصوف نامی ایک فلسفہ یا نظریہ کا رد جو ہے وہ ظاہر ہے آئیمہ اتحار نے ہر اس چیز کو جو شریعت کے تابعہ نہ ہو عقل کے تابعہ نہ ہو اور شریعت اور احکامات خداوندی کے تابعہ نہ ہو بلکہ اپنی عقیدت محدد عشق کے نام پر شریعت سے بڑھ جانے والے عقیدت سے حدود الہی کو تجاوز کر جانے والے وہ جو تصوف کے نام پہ ہو چاہے وہ عقیدت کے نام پہ ہو چاہے وہ کسی نام سے ہو اس کا ہمیشہ آئیمہ علیہ بیت علیہ السلام نے کھل کر رد کیا ہے اور بڑے سخت الفاظ میں رد کیا ہے اور ایسے سخت الفاظ میں رد کیا ہے کہ ہماری کم علم کی طالب علم کی سمت سے باہر ہے کہ مکتب کے اندر مکتب تشیعہ کے اندر لوگ اتنے سخت الفاظ اور اتنے سخت نظریات عیمہ اتحار کے تصوف کی بابت پڑھنے کے باوجود سننے کے باوجود اور اس کے مستند ثابت ہونے کے باوجود بھی اس کا نام بدل کر کس طرح سے اس کو متعرف کرواتے ہیں گو کہ ان کی تعویلات بہت زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ تصوف اور جنگلوں میں چلے جائیں اور جو دنیا داری چھوڑ کے تو صرف اللہ اللہ کریں وہ تصوف سے منع کیا ہے اس کا رد کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آئمہ اتحار کی ہم تعلیمات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہو جاتی ہے کہ آئمہ اتحار نے تصوف کا رد صرف اس لیے نہیں کیا کہ صوفی ازراد جو ہیں وہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں بیوی بچوں کو طرف دھیان نہیں دیتے یا شادییں نہیں کرواتے یا وہ زندگی گزارتے ہیں جس کی شریعت اسلامیہ میں قطعن اجازت نہیں ہے شریعت مقدسہ میں صاف سترہ رہنے کو بیوی بچوں میں رہنے کو دنیا میں رہ کر دنیا کے الودگیوں سے خود کو پاک کرنے کو عرفان کہا جاتا ہے آئمہ اتحار نے صرف جنگلوں میں جانے کی بابت اس نظریعے کا راد نہیں کیا تھا بلکہ اس مقصد کے تحت کیا تھا کہ جو حلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قیامت تک حلال ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں حرام جو قرار دیا گیا وہ قیامت تک حرام ہے جو ان حدود الہیہ کو تجاوز کر جائے جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہنے تک آ جائے جو خود ہی اللہ تعالی کے ذات کے بارے میں مختلف نظریات رہا ہے حلول کر جانے کا نظریعہ وعدت الوجود کا نظریعہ اور اس طرح کے دیگر نظریعہ آئمہ نے اس اقائد کی بنیاد پر اس کا رد کیا ہے یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ آپ نماز پنجگانہ ادا کریں بیوی بچوں میں رہیں قصب مواش بھی کریں اور تصوف کی طرف بھی لگاؤ رکھیں تو پھر کوئی ممانعت نہیں ممانعت آپ کی ایکٹیوٹیز پر کم ہے آپ کے قائد کے اوپر زیادہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اس رنگ میں رنگے نہ جائیں کہ ماذا اللہ آپ بھی منصور حلاج کی طرح ان الحق کے نارے کے قائل ہو جائیں جی آپ بھی جو ہے وعدت الوجود کا ملہ صدرہ کی طرح آپ پرچار کرنا شروع کر دیں اس کی میں مجھاکیر کی تو کام علم کی صیحت نہیں ہے ان نصریات کا چاہ ملہ صدرہ کے حوالے سے ہو چاہ منصور حلاج اس کے حوالے سے ہو مجھاکیر کی بات نہیں ہے یہ آئیمہ سے ثابت شدہ قابری نے ملت اور مکتب نے ان کا رد کیا ہے ابوالقاسم خوئی علی اللہ مقامہ ہو انہاں نے ملہ صدرہ کو کن الفاظ سے یاد کیا آپ ان کی عروت الوسکہ میں پڑھ لیجئے گا کتاب میں دیگر اکابرین ہیں عاصف موسنی صاحب ہیں وعید خورہ ثانی صاحب ہیں یہ بھی مجھتے دین ہیں سارے اس کے علاوہ ایک اور بہرین کی بڑی علمی شخصیت ہے ان کا اسحاق فیاض آیت اللہ ازمان اسحاق فیاض ہیں ان کا پڑھ لیجئے گا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارا بھی مقصد یہ ہے کہ اس سیریز میں یہ جو کتاب ایک بہترین علامہ سید حاشم مروف حسنی لبنان سے ان کا تعلق تھا انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں ان کی ایک طریقہ فقہ جعفری کتاب ہے پڑھنے کے لائک ہے ایک سیرت اہمہ اہل بیعت پر دو جلدوں میں کتاب ہے وہ پڑھنے کے لائک ہے ایک ان کی الگ سے کتاب بڑی زہیم اور موٹی کتاب ہے میرے پاس یہ در پڑی بھی ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی انہی کی علامہ سید حاشم مروف حسنی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے بڑی بہترین کتاب ہے سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے صفات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تقریبا جناب کموں بیش آخری اگر آپ فرستہ ٹالیں تو کچھ تقریبا چھ سو پچیس تیس صفات پر مشتمل یہ سیرت کی کتاب ہے بڑی بہترین کتاب ہے سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع دو جہاں کو ایک الگی زابیہ سے کلم مند کیا ہے جی تو ان کی اس کتاب کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں نہ کہ حکیر کوئی خود کو عالم فاضل ثابت کرنے کے لیے جو یہ اتراز ہم پر اٹھایا جاتا ہے اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میرے عزیزو میرے آپ گرامر کے ایشو اٹھا لو اس پر سوال کر لو میرے لہن اور لہجہ کا آپ مزاک اڑھا لیں اس پر سوال اٹھا لیں لیکن اصل جواب تو آپ دیں کہ جو مواد ہم پیش کرتے ہیں جو اکابرین کے لکھے سوالات عوام تک پنچاتے ہیں ان کے بھی تو جواب دیں بھئی اگر میں آپ سے کہوں کہ سیدہ سجاد کی سنت میں خونی ماتم نہیں ملتا تو آپ بجائے کہ میرے لہن اور لہجہ اور گرامر کے چکروں میں گز جائیں آپ مجھے جھوٹا ثابت کریں سیدہ سجاد کی سیرت سے خونی ماتم ثابت کر کے اگر میں آپ سے کہوں تو آپ میری مدرسے کی ڈگرییاں پوچھنے کی بجائے یہ پوچھنے کی بجائے کہ میں قرآن بھی پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں عربی گرامر پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں آپ بھائی مجھے مولا علی کی سیدہ سے یائلی مدد ثابت کرتے ہیں بات ختم میرا موں بند کرتے ہیں محشہ کے لئے اور بھی لوگوں کی اصلاح ہوگی تو بات یہ ہے کہ سوال گندم جواب چنہ والا حساب نہ کریں جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے جو بدات اور خرافات کو آپ لوگوں نے خاص کر امامہ پوچھوں نے زاکرین امامہ پوچھوں سے شیئر لیتے ہیں ہمت پکڑتے ہیں آپ نے جو خموشیاں بٹوری ہوئی ہیں خموشیاں پکڑی ہوئی ہیں آپ کے سامنے جناب علی اللہ کے نارے لگ گئے آپ خموش دے ایک فتوہ آپ جاری نہیں کر سکے آپ کے سامنے خبیث یہاں پہ یہ کہتا پاکستان سے فرار ہو گیا کہ جناب مولا علی نے کہا ادھر دیکھ اپنی طرف شارع کیا اللہ ایسا لگتا آپ خموش ہم مضمت کرتے ہیں بس بھائی ایک بندہ سریں عام شرک کر رہا ہے شرک جلی کر رہا ہے اس کو مشرک کہنے میں آپ کو کونسی ٹیپ آپ کے موں میں لگی رہی ہے وہ تونسوی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی وہ بھی تو آپ کی موں پہ ٹیپیں لگی رہی ہیں کوئی بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی کلندرِ کبریا یہ نارہ بام ہو گیا آپ لوگوں کی یہ ٹیپیں تو امام زمان انشاءاللہ جب ظہر کریں گے اتار دیں گے اور بڑی سختی سے چونکہ ٹیپ جب موں پہ لگے نا اس کو زور سے اتار ہیں تو آپ کے بال بھی ساتھ اترتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے تو امام زمان کا انتظار کیجئے آپ کے موں پہ لگی ٹیپیں ایسے اتریں گی کہ ان ٹیپوں کے ساتھ جو ہے نا وہ چندے چندے رسیدے رسودے انشاءاللہ ساری بار آ جائیں گے آپ نے ٹینشن نہیں لینی لگائی رکھیں آپ ٹیپیں بیڑا گھر کوتہ دیکھیں نوجوانوں کے قائد کا ہموشی رکھیں چونکہ آپ کی مجبوری ہے ہر بندہ نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں الحمدلہ بڑے قریب سے دیکھا آپ کا سارا نظام میں ہر چیز سمجھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ جب آپ سرعام آصف علوی کی تونسوی کی تصدق کی شوکت رضا شوکت کی شرکی اشائری کی مضمت آپ کریں گے تو آپ کے مدرسوں کو چندہ دینے والے ایسے چودری ایسے ملک ایسے سید جو اوورسیز بھی ہیں ادھر بھی ہیں جو اپنی مجالیس میں پڑھواتے ان کو ہیں وہ خفا ہو جائیں گے آپ کی رسیدیں روک جائیں گی پھر ایسا نہیں ہوگا کہ جو مولوی بیس سال پہلے گھر سے سیکل پہ جاتا تھا پیش نمازی کرنے وہ آج پرادو پہ ویگوڈ ڈالنوں پر جا رہا ہے پھر وہ لچھن کہاں سے آئیں گے چس کے اس لیے آپ کی موہ پہ لگی ٹیپوں کو ہم سمجھتے ہیں اکہ دکھا بیچ میں سے جو اٹھتا بھی ہے تو آپ اس کو بھی بٹھا دیتے ہیں آپ اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں ڈگو صاحب کی مسائل لے لیں کبلہ زیادی برستی صاحب کی لے لیں زیادی برستی صاحب کا تو خیر معاملہ ہی ہو رہا ہے ان پہ تو اپنوں نے فائرنگ کروا دی ان کے گھر کے باہر بھائی آپ کیا بات کرتے ہیں تو یہاں پہ توحید بیان کرنے والوں کو غیر شیعہ سے خطرہ نہیں ہے یہاں پہ توحید کا پرچار کرنے والوں کو غیر شیعوں کی مخالفت کا ڈر نہیں ہے خطرہ ہے تو شیعہ کے اندر سے خطرہ ہے کہ دو آپشنیں بتا دو میں جو بیان کر رہا ہوں میرے ذاتی نظریں شیعہ نہیں ہیں شیعہ کے اندر تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم جو ہے بیداد اور خرافات کے نام پہ جناب خونی ماتم کا راد کرو تیہا علی مدد کا راد کرو جو ہمارا پہ شناختی کارڈ ہے یہ لفظ کہا جاتا ہے اچھا مولا علی کا شناختی کارڈ کیا تھا یا اللہ مدد مکتوب نمبر 31 نیجل بلاغہ یا اس کو آن کرو یا ڈیس آن کرو یا نیجل بلاغہ کا راد کرو یا پھر لوگوں کو بتاؤ کہ مولا علی اس مکتوب میں کہتے ہیں کہ دینا نہ دینا بس اللہ کی قدرت میں تو یہ میرے عزیزو ابتدائیہ لمبا ہو جاتا ہے ان کے لگے موہ پہ لگی ٹیپوں کو دیکھ کے آپ لوگ کی دینا بنا لیا کریں کہ اس مولوی کی مجلس میں کسی نے یہ نعرہ لگا دیا تھا وہ مولوی خموش رہا تو اس کا مطلب نعرہ جائز ہے نہیں مولوی کی مجبوری ہے بھائی اس کی مجبوری ہے وہ اگر اس نعرے کا وہیں پہ ممبر پہ راد پیش کر دے گا تو جناب اس کی ڈیاری سے بہت زیادہ لاکھوں روپے مائنس ہو جائیں گے ڈیاری سے لاکھوں روپے مائنس ہونے کا مطلب ہے کہ ڈیاری میں اس مجلس سے چار مجلسیں بک جو اس نے کی ہیں یہ تو مقصر ہے یہ تو وہابی ہے یہ تو فلان ہے تو جس کا روزی روٹی کا سلسلہ پیشاوری سے جڑا ہے پیشا اس نے بنا لیا ہے پیشاور وہ خطیب ہے اس سے کبھی توقع نہ کیجئے گا اس کے سامنے تو وہ زیادہ زیادہ یہ کہہ دے گا کہ میرے محترم میرے بھائی تھوڑا سا ایسے بھی ہوتا ہے تھوڑا اتدال سے کام لیا کریں وہ نہیں کہے گا کہ تم نے شرک کا اجتقاب کیا ہے توبہ کرو رجوع کرو نہیں چلتے ہیں جی اپنے موضوع کی طرف آپ بھی کہیں گے کہ آغا صاحب جو ہے وہ اپنی کانی لے کے بیٹھ گئے ہیں بہرحال آج کے موضوع کی ابتدا کرتے ہیں جی یہ آپ کی سکرینوں پر بھی آ جائے گا یہ انوان ہے شفاعت اسلام کی نظر میں اور صوفیاء کی نظر میں جی یہ انہوں نے انوان بندہ ہے صفحہ نمبر ایک سو سترہ ہے اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ عقیدہ شفاعت کی بابت بھی فرق بتایا جائے کہ شیعہ جو ہیں وہ شفاعت کی بابت کیا عقیدہ رکھتے ہیں یا آئمہ اتحار نے آئمہ اہل بیعت نے اس بابت کیا رانمائی کی ہے اور صوفیہ جو ہیں صوفی عزرات جو ہیں وہ عقیدہ شفاعت کو کس زمن میں لیتے ہیں اس زمن میں بھی فرق انشاءاللہ واضح ہو جائے گا اچھا جی اس کا ابتدا وہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی کچھ آیات اور رسول خدا اور آئمہ اہل بیعت سے مروی احادیث میں شفاعت کا ذکر کیا گیا ہے جیسے سورہ مبارکہ بکرہ کی آیت نمبر 23 میں کہا گیا کہ اس دن سے ڈرتے رہو کہ جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی معافظہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی شفاعت فائدہ دے گی اسی طرح سورہ مبارکہ مومن آیت نمبر 18 میں کہا گیا کہ اس دن ظالموں کا نہ تو کوئی شفیق دوست ہوگا نہ کوئی شفیق شفیق یعنی شفاعت کرنے والا کہ جس کی بات مانی جائے یعنی زبردستی کوئی اللہ سے شفاعت نہیں کروا سکتا یہ اس دھوکے سے نکل آئیں شفاعت اسی کی ہوگی کہ جس کی بابت پوچھا جائے گا کہ یا اللہ اس کی شفاعت ہم کر دیں اگر اجازت ہوگی منز اللہ زیشفاؤ اندہو اللہ بے ازنہی اس آیت الکرسی کی آیت کو یاد رکھا کریں کون ہے جو اس کے حضور کسی کی سفارش کرے آیت کا ترجمہ ہے کون ہے مزاج دیکھیں آیت کا منز اللہ زی کون ہے یشفاؤ اندہو جو اس کے حضور اس کے نزدیک کسی کی سفارش کرے اللہ بے ازنہی لیکن اس کی اجازت کے ساتھ آیت کا مزاج دیکھ کے قیدہ بنائیے گا یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ انہوں نے سانو لائی جانا ہے انہال جنت انہوں نے دربان جنت نے کہنا ہے کھول بوا تک کمران تے نشان دیکھی جا زنجیران دے تک جنت چواری جا یہ لگنگے پتے ہیں انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ نشانوں کے چکر میں آپ کو وہ ایک نشان تھا تک یہ تھے دس نشان دروگا جنم اور ڈال دے خوش کیجئے اچھا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ سورہ مبارکہ انبیاء کیا نمبر اٹھائیس میں یہ کہا گیا کہ فرشتے کسی کی شفاعت نہیں کرتے باجز اس کے جس کے حق میں اللہ شفاعت سننے پر راضی ہو لو اب پیچھے کوئی بات رہ گئی آگئی وہی بات وہ آیت القرسی کا مزاج یاد آگیا کہ منز اللہ اللہ جس کی شفاعت سننے پر کرنے پر نہیں سننے پر کہ اللہ کہے کہ ٹھیک ہے بھئی بولو اس کی شفاعت کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ اللہ سننے کو تیار ہے اچھا فرشتے کسی کی شفاعت نہیں کرتے باجز اس کے جس کی حق میں اللہ شفاعت سننے پر راضی ہو اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہیں اسی طرح کہا گیا سورہ مبارکہ سبا آیت نمبر بائیس سے تئیس کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے ان معبودوں معبودوں کو پکار کر دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو وہ آسمانوں میں نہ تو کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں اور نہ ہی زمین میں وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں بھی شریک نہیں ہیں اور ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافعہ نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے اللہ خود شفاعت کی اجازت دے دے یہ بات ہوگئی کلیر اور واضح نصر قرآنی موجود ہے کہ اللہ جس کے بابت کہے گا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم اے علی اہل بیعت جناب سیدہ ٹھیک ہے اس شخص کے حق میں کرو شفاعت میں منظور کر لوں گا تو ہی شفاعت کریں گے اللہ کی طرف سے اگر نو لکھا آگیا تو اہل بیعت معاف کرنا اہل بیعت کے پاس کوئی تعلی نہیں کہ اللہ کے نو کو یس میں وہ اللہ کی مرضی کے آگے زنیا میں بھی نہیں گئے تو آخرت میں بھی نہیں جائیں گے ہم راضی رضا رہے ہم ساری عمر اس پہ راضی رہے جو تیری رضا تھی تو آخرت میں بھی تیری رضا سے کیسے بڑھ کے کوئی خواہش کر سکتے ہیں اس بندے کی شفاعت کرنے کی تو اجازت نہیں دیتا تو ہم نے اس کی نظر نیازیں لنگر رہزہ داریاں تھوڑی دیکھ نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے ریجیکٹ جو قرآن کی طرف سے ریجیکٹ وہ اہل بیعت کی طرف سے ریجیکٹ جو اہل بیعت کی طرف سے ریجیکٹ وہ اللہ کے نزدیک بھی ریجیکٹ اس کونسپٹ کو سمجھئے القرآن کریم میں بہت سی ایسی آیات ہیں جو شفاعت کی طرف اشارہ کرتی ہیں گرچہ ان آیات میں اس عمر کی وضاعت نہیں کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ شفاعت کریں گے یا کوئی گروہ یا کوئی مخصوص سنف شفاعت کرے گی اس لیے کہ کچھ لوگوں نے شفاعت کا سرے سے انکار کر دیا اور کچھ لوگوں نے تعبیل کی اور ہر گروہ کے پاس اس کی معقول وجوہات ہیں البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور اور عوامر عوامر اور نواہی کو خفیف سمجھنے کی وجہ سے دوزر کے حق دار بن چکے اس سلسلے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے روایت شدہ ایک حدیث میں کہا گیا کہ میں اپنی شفاعت کو امت کے گنان کبیرہ کرنے والوں کے لئے زخیرہ کر لیا پھر ایک جگہ فرمایا کہ مجھے قیامت کے دن شفاعت کا حق دیا جائے گا میں شفاعت کروں گا اور علی کو شفاعت کا حق دیا جائے گا اور اہل ایمان میں سے ایک ایک چالیس بھائیوں کی شفاعت حق دیا جائے گا امام باکر صلی اللہ مبارکہ شورا کی آیت کا اس کی زیل میں فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہی نہیں اور نہیں ہمارا شفیق دوست ہے اگر ہمیں واپس دنیا میں جانے کی دازت مل جائے تو ہم مومن بن جائیں گے جی اس آیت کے زمن میں امام نے فرمایا کہ یہ آیت قیامت کے دن شفاعت کے وقوع پذیر ہونے پر دلالت کرتی ہے جب قیامت کے دن دوست کی شفاعت کرنے والوں کو دیکھیں گے کہ وہ کچھ مستحقان عذاب کی شفاعت کر کے انہیں دوزق سے نکال رہے ہیں چنانچہ جب وہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کرتا دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ شفیق دوست اپنے دوستوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے تو اس وقت ان کی حصرتوں میں اضافہ ہو جائے گا اور وہ اس وقت مذکورہ جملے کہیں گے جو اوپر سورہ مبارکہ شورہ میں اللہ نے کوٹ کی ہے اس کے علاوہ دوسرے لوگوں پر فوکشیت اطاع کر دے تو اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے جہاں تک آیات شفاعت کا تعلق ہے تو وہ آیات دو طرح کی ہیں کچھ آیات سے شفاعت کے نفع بخش ہونے کی نفع ہے جیسا کہ سورہ مدسر میں کہا شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اس دن ظالموں کا کوئی شفاعت نہیں ہوگا اور نہ کوئی شفی یعنی شفاعت کرنے والا جس کی بات مان لی جائے سورہ مومن قرآن مجید میں ایسی آیات بھی ہیں جن سے شفاعت ہوگی لیکن شفاعت وہ کرے گا جس کی شفاعت کرنے پر اور جس کی شفاعت کروانے یعنی جس کے لئے کی جارہی اور جو کر رہے اس پر اللہ راضی ہوگا تو اس کو اذن ملے گا شفاعت کا اور اس کے لئے شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی آدیث میں شفاعت کے وقوع پذیر ہونے کا تقرار کیا گیا ہے یہاں نہیں ہوگا کہ ساری عمر اپنی مرضی کی گزاری ساری زندگی ساری زندگی گناہوں میں لتھڑے گزاری اور اینڈ پہ کھاتا ڈال دی اہلِ بیعت کے سر کرو شفاعت نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا اہلِ بیعت کے گستاق کی اگر ساری نمازیں اللہ موہ پر دے مارے گا تو اللہ کے نافرمان کی ساری ازاداری اہلِ بیعت خود موہ پر دے ماریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ نہ تو قرآنی آیات کا آپس میں کتزاد ہے اور نہ ہی حدیث آیات سے متصادم ہیں جن آیات میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے ان کا تلق کفار منکرین حق اور بد عمال بد کردار مسلمانوں سے ہے جن اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی شفاعت کرنے شفاعت نہیں کر سکے گا مگر میرے ازن کے ساتھ تو اگر اللہ نے ازن اہلِ بیعت کو نہیں دینا تو ان امامہ پوشوں کو دینا ہے نہیں آیات کی دوسری قسم وہ ہے جس میں شفاعت کے لیے دو بنیادی شرائط کا ذکر کیا گیا پہلی شرط یہ ہے کہ شفاعت وہ کرے گا جسے خدا شفاعت کا اختیار دے گا اور جس کی شفاعت کی وہ اجازت دے گا اس طرح کی شفاعت کے متعلق ایک احتمال یہ ہے کہ اس کا نتیجہ فرما بردار افراد کے لیے عجر و سواب میں اضافہ ہو اس طرح اہل قبائر کی شفاعت کا مقصد بھی اس شفاعت کو ایسے ہی گناہ گاروں کے لیے مقصود کرنا ضروری ہے یا ان کی شفاعت کا یہ مفہوم ہے کہ ان کی شفاعت سے اطاعت گزاروں کے درجات میں اضافہ زیادہ ہو جائے گا اور یاد رکھئے گا کہ شفاعت کرنے والوں میں اہل بیعت ساتھ ساتھ جو سر فرست ہے وہ قرآن مجید فرقان امید ہے یہ بھی اپنے کارین اور اپنے تاریمات پر عمل کرنے والوں کے لئے بطور شفی قیامت میں انشاءاللہ یہ قرآن بھی آئے گا اس لئے قرآن اور بیت ساتھ ساتھ بہن بھی منکرین شفاعت اپنے استدلال میں کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے اپنی امت اور اپنے خاندان والوں کو یہ تندیق کر دی تھی کہ وہ عمل سالح بجال آئیں مجھ پر انصار نہ کریں اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ میں تمہیں خدا کے زور کوئی رشتہداری پر انصار نہ کرنے لگ جائیں اور وہ یہ گمان نہ کریں کہ حضور ہمارے رشتہدار ہیں جی ان کی وجہ سے ہمیں لوگوں پر فوقیت مل جائے گی اس لئے کہا گیا کہ فوقیت اس کی جس کا تقوی مضبوط بارنو شفاعت کا مفہوم کچھ بھی ہو شرائط کچھ بھی ہو اس کے بابجود شفاعت کا تعلق نہ تو اصول اسلام سے ہے نہ ہی ارکان تشیعوں میں سے ہے اب اگر کوئی اس کا انکار کرے یا کوئی اسے ثواب کے زافر سے تبیر کرے یا کوئی یہ کہے کہ اب یہ گناہ قبیرہ والوں سے مقصود ہے جو اپنے اندر حساس ندامت پیدا کر کے تائب ہو جائیں خدا کے ضرور توبہ کریں تو شفاعت کے محفوم کے اختلاف کے بابجود تمام مسلمان اس عمر پر متفق ہیں کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے جیسا کہ ای جی نے اپنی کتاب مواقف میں لکھا ہے کہ شیعہ شفاعت کے مطلب ایک شمود ابو فیض اپنی کتاب جمہار تل اولیہ میں لکھتے ہیں کہ مقام وصیلہ اور مقام شفاعت اقلی اور شریع لحاظ سے ثابت ہیں نیز شفاعت کتاب سنت اور جمع امت سے ثابت ہے اور یہ حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ثابت شدہ ہے آپ بھی وصیلہ کبرا شفاعت عثمہ کے مالک اور قیامت کے دن شفی ہیں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی آپ کے صاحب اپنی حاجت برعاوری کے لئے آپ کا حق دار بن جائے گا میرے محترم ناظرین سامین یہ تھا مختصرن تشیع کا قیدہ شفاعت مختصرن اس کے بعد جناب شیخ عبدالقادر جلانی رحم علیہ جو اہل سنت کے تقریبا تمام مقاتب میں بریلوی مکتبہ فکر ہو اہل دیس مکتبہ فکر ہو دیوبندی مکتبہ فکر ہو جناب شیخ عبدالقادر جلانی جن کو گیارمی والی سرکار بھی کہا جاتا ہے اور مختلف فلقابات سے یاد کیا جاتا ہے ان تینوں مقادم نے ان کی کتاب غنیت وطالبین کا ترجمہ لکھا بھی شائعہ بھی کیا ہے اب جو ہاں ہے وہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے پیش کریں گے ابھی اگر آج ہی پیش کر دیا جائے تو کافی اس سے زیادہ صفات ہیں جو ابھی آپ کی خدمت میں پڑھے تو انشاءاللہ آپ مطمئن رہیے جو بھی دو چار گنے چنے ہمارے سامعین ناظرین جو اس سیریز کا انتظار کرتے ہیں ان کو میں مخاطب کر رہا اور جو اکثریت اس کو نہیں پسند کرتی یا خود وہ ملہ صدرہ یا عرفان یا اس چکروں میں گسی ہوئی ہے ان سے ہماری کوئی التماس بھی نہیں ہے بارال دعوت فکر ہے کہ فلسفہ ہو ملہ صدرہ ہو کوئی بھی بڑی نام ہو قرآن و اہل بیعت سے ٹکرا جائے وہ محتبر نہیں رہتا اور جو قرآن و اہل بیعت کے مطابق ہو وہ کم تر نہیں رہتا بس یہ ایک میرا حقیر کا تو یہ زندگی کا نچوڑ ہے کہ جو قرآن و اہل اللہ